موسیقی اسلام علیکم محفظ مصری اور حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آج کے ہماری ویڈیو ہے گھر تعمیر کرتے سمیں اس کو کتنے دن تک پانی لگانا چاہیے ایک بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ گھر تعمیر کرتے سمیں اس کو پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن آپ میں سے کافی ایسے دوست جو پہلی دنگا گھر بنواتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ترائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب ہم دیوار تعمیر کرتے ہیں یعنی کہ دیوار کی چنائی کراتے ہیں اس کو پانی لگانے کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے جب ہم پلیسر کرواتے ہیں اس کا جو نہ پانی لگانے کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے اور جب ہم فرش کرواتے ہیں تو اس کا پانی لگانے کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے اور کچھ دوستوں نے مجھے میسیج کیے کہ جب ہم ٹائل لگواتے ہیں کہ ٹائل کے اوپر بھی ترائی کرنا لازمی ہے یا نہیں تو سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم بات کریں گے جو لوگ ترائی نہیں لگاتے انہیں بعد میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیکے دار یا مستری سے ہم پوچھتے ہیں کہ ترائی کتنے دن تک کرنی چاہئے تو زیادہ تر جو انہوں لوگ کہتے ہیں تین دن تک ترائی لگا دو بہت ہے اگر موسم تھنڈا ہے تو اس کو تھوڑے دن بھی آپ ترائی کریں گے تو دیوار سیٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر موسم گرمی والا ہے جیسے بہت زیادہ گرم موسم ہے زیادہ سے زیادہ ترائی کریں گے تو اس کے لئے بہتر ہے جیسے گرمی کے موسم میں لوگ کیا کرتے ہیں صبح ترائی لگا دیتے ہیں یا شام میں لگا دیتے ہیں اور دوپیر میں لگا دیتے ہیں ٹھیکے لیکن کبھی کبھار موسم اتنا غرم ہوتا ہے کہ جونا آدھے آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے دیواریں سوک جاتی ہیں دوستو ترائی لگانے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے ترائی لگانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ دیواریں جونا تر ہونی چاہیے ٹھیکے دیواریں تقریبا ایک ہفتے تک جونا تر ہونی چاہیے دیواریں سوک لینی چاہیے جیسے دیواریں سوکتی ہیں تو اس کے اندر جونا وہ طاقت نہیں رہتی وہ جونا مضبوطی نہیں رہتی سردیوں میں زیادہ تر دیکھا ہوگا اپنے دوپ نہیں نکلتی اگر دوپ نکلتی بھی ہے تو اتنی وہ غرم نہیں ہوتی کہ دیواروں کو زیادہ نقصان دے اور دیواریں اگر آپ صبح ترائی کرتے ہیں تو آپ ایک گھنٹے بعد بھی پانی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تین دفعہ لگائیں یا دو دفعہ لگائیں جب بھی آپ دیوار کی چنائی کرائیں اس کا خاص کیا رکھیں کہ دیوار سوکنی نہیں چاہیے ایک ہفتے تک آپ نے لازمی اس کی ترائی کرنی اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پلیسٹر کی تو دوستو دیکھا جائے پلیسٹر جونا جیسے کمرے کے اندر درنا پلیسٹر گرواتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے لگانا پورا ہفتہ ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے دو دن ترائی لگائی اور آپ نے چھوڑ دیا نہیں آپ نے پورا ہفتہ ترائی لگانی ہے اگر پلیسٹر ہے تو آپ دو ٹائم لگا سکتے ہیں اگر کمرے کے اندر اندر ہے جیسے اگر ہم فرنٹ کا پلیسٹر کرواتے ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ دوب زیادہ لگری پلیسٹر پہ تو پلیسٹر کے لیے بھی آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے اس کو بلکل در رکھنا ہے جیسے دیوار سوکنے لگے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے پانی لگا لینا ہے ٹھیک ہے نا جب ہم فرش کرواتے ہیں نیرو والا تو اس کا بھی صاحب کتاب ایسے ہی ہے لوگ کیا کرتے ہیں دو دن تک جو نا اس کو پانی لگاتے ہیں پانی کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو نا پھر نکال دیتے ہیں بولتا ہے بھئی بس ہو گیا بہت پانی پی لیا چھت نے تو ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو پورا ہفتہ جو نا پانی رکھنا ہے ٹھیک ہے تر ہو جائے گی چھت تو آپ نے ایک ہفتے بعد جو نا اس کو پانی نکال دیں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اتنا فرش مضبوط ہو جائے گا کہ اس کو جو نا دوب بلکل بھی اثر نہیں کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے اگر ہم دیوار کی ٹائلیں لگاتے ہیں یا فرش کی ٹائلیں لگاتے ہیں تو اس پہ بھی پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ٹائلیں لگا لیتے ہیں اس کو پانی نہیں لگاتے ڈاریک فلنگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں دوار والی ٹائلوں کو پر آپ ترائی نہیں لگاتے تو وہ دیوار سے جو نا خود با خود گرنا شروع جاتی ہیں تو آپ نے جو نا ٹائلوں کو بھی لازم ہی پانی لگانا ہے ترائی نہ لگانے پر ایک تو بہت جلدی جو نا گھر کے اندر کریکس آ جاتے ہیں درادیں آ جاتی ہیں اور دوسری بات کہ گھر جو نا بہت جلدی جھڑنا شروع ہو جاتا ہے سیمٹ اس کا جو نا گھر کا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب بھی گھر کا کوئی بھی کام کرائے ہیں تو اس کے اندر جو نا خارہ پانی استعمال مت کرنا ٹیک ہے چاہے آپ ترائی لگا رہے ہیں چاہے آپ کوئی بھی کام کروا رہے ہیں خارہ پانی بلکل بھی نہیں لگوانا اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے ٹیک ہے نا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ